افیفہ بیٹا آگے نماز پڑھ لو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین اکرام آج میرا آنا ہوا محمود بھائی کے جو کہ امیس اسلامیک سٹوڈیو کے اونر ہے تو الحمدللہ آپ بھی اس چینل کو سے بہت خوبی اگاہ ہیں تو یہاں پہ ان کے گھر میں جو میرا آنا ہوا تو کسی سلسلے میں ہماری مشاورت تھی کوئی تو میں جب یہاں پھر پہنچا تو میں بیٹھا تو میرے بیٹھے بیٹھے ایک انوکھا آپ کہلیں کہ میں نے محول دیکھا جو پہلے آج تک میں نے نہیں دیکھا محمود بھائی نے جو کہ امیس اسلامی کے اونر ہے انہوں نے آکے سب سے پہلے مسلحہ بچھایا اس کے بعد جو ہے مسلحہ کے نیچے بیس روپے رکھے اور اپنی بیٹی کو جو ہے انہوں نے آواز دی بیٹا آ کے نماز پڑھ لو اور ان کی بیٹی آئی آ کے نماز پڑھی انہوں نے تو اس کے بعد حالکہ میرے علم میں یہ چیز نہیں اور نماز پڑھی انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جب میں نے دیکھا تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ پاپا مجھے پیسے ملے تو میں بڑا حیران ہوا کہ جو ہے بیٹی نماز پڑھی میں نے پھر ان سے پوچھا تو میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ چلے آپ سے بھی شیئر کریں گے تو محمود بھائی کو بھی بلاتے ہیں تو آپ سے جو ملاقات کرواتے ہیں بیٹی کہہ رہی تھی کہ پاپا مجھے پیسے ملے تو میں بڑا حیران ہوا کہ جو ہے بٹی نماز پڑھی میں نے پھر ان سے پوچھا تو میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ چلے آپ سے بھی شیئر کریں گے تو محمود بھائی کو بھی بلاتے ہیں تو آپ سے جو ملاقات کرواتے ہیں محمود بھائی ذہا کہیں لے آکے ہمارے ناظرین کو بھی جو اپنے کو بتائیے کہ آپ نے یہ عمل کیوں شروع کیا ہے اور کیا آپ کے ذہن میں آیا ہے جی محمود بھائی ذہا کہیں لے شیئر کیجئے یہ جو آپ نے انداز اپنا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور میں تو حران اس بات سے تھا کہ آج کال تو بچوں کو کارٹون سے جو چھوٹی نہیں ملتی یہاں تک کہ بچوں کو آج کال سپیسل موبائل لے کے دیے جاتے ہیں بچوں کے ہر بچے ابھی پانچ سال کا بچہ تین سال کا نہیں اس کے آدمی موبائل ہے سارا دن وہ کارٹون دیکھتا ہے تو آیا یہ ناظرین کے ابھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح بھی کبھی انہوں نے تربیت کی ہے یہ جب آپ بتائیں آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کر سب میں بتاتا ہوں آپ کو کر سب سب سے پہلے تو میں عوام ناس کو یہ کہوں گا کہ اس وقت جو معاملہ چل رہے ہیں آپ عوام کے بالکل سامنے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کو چل رہا ہے کر سب اس پہ آپ بھی بہ خوبی آپ کو بھی علم ہے اور میں تو کہوں گا میں اپنے گھر میں جب بیٹھتا تھا تو میرے بچے مجھے اگر میں نے شوپ سے آنا تو میں نے سٹوڈیو سے آنا کہیں سے میں نے آنا باہر سے بائک پہ کہیں گاڑی میں میں آتا ہوں گھر بعد میں پہلے بچے موبائل پکڑائیں جی پاپا ہمیں موبائل پکڑائیں ہم نے کارٹون دیکھنے ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے کوئی کہتا ہے میں نے دوریمون دیکھنے ہیں میں نے سوچا یہ ہم لوگوں کو تو تبلیغ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہو ہم نے اپنے گھر کو کیسے سنوار رہا ہے تو کر سب یہ چیز اس وقت میرے خیال سے پاکستان کے تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہیں تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ میں نے گھر والوں سے مشہورہ کیا اپنی گھر والی سے مشہورہ کیا میں نے کہا یہ میں اس وقت نہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں انہوں نے کہا جی کیسے میں نے کہا یہ نماز کے بارے میں نماز کا سب سے پہلا پوچھا جانا ہے تو یہ نماز سب سے پہلے ہے تو میں خود حیران ہو گیا میں پھر سوچتے رہے ہم سوچتے رہے پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار ایک طریقہ میرے مائن میں آیا کہ کیا میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کوئی نہ پیسے جب بچہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے بچے کے جائے نماز سے جائے نماز اٹھا کے اس کے نیچے کیوں نہ ہو کہ پیسے رکھ دیے جائے اچھا وہ جب پیسے ہم رکھیں گے وہ پیسے یہ نہیں کہ ہم بچے کو خراب کر رہے ہیں وہ کم از کم سوچل میڈیا سے زیادہ تو نہیں ہم خراب کر رہے ہیں وہ خراب بھی نہیں کر رہے کتنی محبت دس بیس روپے وہ کیا ہے بچے سو ڈیڑھ سو رولانہ کا ان کا خرشہ ہے بلکل میرے خیال سے اگر اسی طریقے سے اگر آپ بچوں کو نمازی بنانے کے لیے یہی کاوش آپ میرے خیال سے دو تین مہینے کریں گے نا بچہ آپ کا نمازی بن جائے گا کچھ سب پھر میں نے دیکھا وہ میری بیٹی ہے ماشاء اللہ بیٹا ہے اچھا وہ بیٹی کے جب میں بیٹی کے اس طرح کرتا رہا ہوں الحمدللہ بیٹی اب تھوڑی سے بڑی ہو رہی ہے وہ سمجھ دار ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس کو ابھی تک میں نے اس سیز کا اندازہ نہیں ہونے دیا اچھا وہ آتی ہے آ کے نماز شروع کرتی ہے نماز پڑھتے پڑھتے وہ تو ہم نے تو پہلے پلاننگ کی ہوئی ہے اچھا وہ جب جائے نماز اٹھاتی ہے وہ اتنا خوش ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں پیسے دیا اللہ تعالی نے پیسے دیا اللہ تعالی نے ہمیں پیسے دیا حالانکہ دیتا تو اللہ تعالی لیکن ظاہر کروانے کے لیے کہ یہ ابھی ابھی نماز پڑھنے کی وجہ سے ظاہری بعد نماز پڑھنے کی وجہ سے کتنی مشکلات ہم سے دور ہوتی ہیں تو اسی لحاظ سے میں نے اپنے بیٹے چھوٹا عبرہی میرا بیٹا ہے میں نے اس کا بھی یہی سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ کاری صاحب نے ناظرین کاری صاحب نے میرے گھر جب آئے ہیں تو بلکل انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا پھر کاری صاحب اور میں نے مشابرت کی کہ کیوں نہ ہو کہ ترغیب کے لیے ہم ویڈیو ایک بنائیں اور وہ ترغیب کے لیے ویڈیو بنائی جائے دوبارہ میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اسی لحاظ سے ہم نے سارا کارنمہ سارا انجام دیا کر صاحب بلکل یہ چیز ہے ماشاء اللہ جی یہ جو آپ نے یہ جو آپ کا انداز ہے اپریشیٹ اس کو کرنا چاہیے اور میرے ذہن میں یہ آیا انہوں نے مجھلی کا میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو ناظرین ہیں اگر ایک بندہ بھی اس طرح کوشش کر کے اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں تو ہمارے لئے بھی صدقہ جاری ہے اور آپ کے لئے بھی صدقہ جاری ہے اور ایم ایس اسلامیک سٹوڈیو کی سب سے جو اس چینل پہ آپ اس کو محبت کرتے ہیں ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں سارے ورہ کرتے ہیں ہمارے محمود بیس کے انہوں نے رہا ہے تو یہ سارا کام ہم انشاءاللہ مزید آجدہ جو انشاءاللہ ہے اور بھی لاحی عمل انشاءاللہ آپ کے لئے آپ کے فائدے کے لئے انشاءاللہ چیزیں لائیں گے اور آپ کے لئے دعاوں کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرہ تا فرمائے مزید اس طرح کی ناظرین ہم اپنے بچوں کو یہ ترغیب دلائیں اس ویڈیو کو دکھائیں اس ویڈیو کو عام کریں کیوں نہ ہو کہ جب ہم اس ویڈیو کو عام کریں گے اس سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہے کیا ہے دس بیس روپے ہیں ناظرین یہ ضرور کریں میں تو کہوں گا کسی لحاظ سے بھی آپ کا بچہ نمازی بن جائے اور جب تک وہ بچہ صاف ستھرا رہنا اس کو آ جائے گا یہ دورے مون کی جان چھوٹ جائے گی یہ دس بیس روپے اگر اس کے نیچے سے جائنما سے نکل آتے ہیں وہ بچہ بھی خوش ہے بچے بچوں کو کیا بتا کسی اللہ کی ذات کتنا خوش ہوتی ہے اب بچے کو نہیں پتا کہ اس کے نیچے مجھے کس نے پیپا نے پیس بچوں کو نہیں پتا بچوں کو نہیں پتا لیکن ان کی تربیت بنانے کے لیے ان کو اچھا بنانے اچھا انسان بنا لے کے لیے جب یہ آپ قدم اٹھائیں گے تو کل کو آپ کا بچہ جب دس سال کا ہوگا وہ ڈریکٹ جو نمازی بنا ہوگا اس کا دل نہیں لگا کل کو یہ ترغیبیں وہ بھی چلائے گا وہ بھی آگے بچوں کے لیے کام کرے گا ناظرین کاری صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ آج ہمارے پاس تشریر لائے اور انشاءاللہ مزید دستان کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اسلام علیکم